ہیلو دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جینیس اکیڈمی اسٹاک مرکید یان کی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جانا تھا سٹاک مرکید کے بارے میں یہاں سیگملٹ کے بارے میں یہاں سیکیورٹیز کے بارے میں سیکیورٹی مارکیٹ کے بارے میں اور ہم نے جانا سٹاک ایکشچنج کے بارے میں ایندین اسٹاک ایکشنج کے بارے میں این polite بی اسی کیا ہے دوستو آب ہم بڑھیں گے آگے آج اس ویڈیو میں derivative market کی طرف futures کی طرف option کی طرف اور بھی جتنے بھی یہاں کام کرنے کے طریقے ہیں جانیں گے آج ان کے بارے میں derivative market میں کون کون traders ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے اور derivative market میں کام کرنے کے لیے terminology use ہوتی ہے آج ہم اس terminology کے بارے میں بات کریں گے ایک ایک terms کو ہم detail میں سمجھیں گے کہ کس term کا یہاں پر کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے کو terms clear ہونے چاہیے ایک ایک terms ہم کو پتا ہونا چاہیے تو آج ہم terminology پر بات کرنے والے ہیں اور market میں کام کرنے کے لیے جو traders ہیں کون سے traders کو کیا بولتے ہیں اور کس کس طرح کے contract ہوتے ہیں آج ہم ان سارے topics پر بات کریں گے تو بینہ دیری کیے آئیے ویڈیو کو start کرتے ہیں بنے رہیے میرے ساتھ لاشت تک تو start کرتے ہیں stock market گیان کی second ویڈیو کی تو stock market گیان سیریز کی second ویڈیو کو ہم start کرنے جا رہے ہیں introduction to derivative market سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ participant کون کون ہے there are four kind of participants in a derivative market یعنی کہ derivative market میں جو کام کرتے ہیں جو traders ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں کون کون ہے وہ تو سر بات کریں گے سب سے پہلے hedgers actually derivative market جو بنایا گیا تھا وہ hedgers کے لیے ہی بنایا گیا تھا hedging کے purpose سے ہی بنایا گیا تھا hedgers کیا ہوتے ہیں hedging کیا ہے اس کے بارے میں آگے جانیں گے number two speculators number three arbitrators and last margin traders یہ چار طرح کے participant ہوتے ہیں derivative market میں آگے اسی ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں detail میں جانیں گے یہ کون ہوتے ہیں اور ان کے کیا جو ہے working ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر کس کس طرح کے contract ہوتے ہیں derivative market میں جو ہم کام کرتے ہیں چاہے وہ options میں کریں یا future میں کریں تو ہم contract میں کام کرتے ہیں تو یہاں پر چار طرح کے contract ہوتے ہیں سب سے پہلے option کے contract number two future کے contract number three forward contract and last is swapping یعنی کہ swap ان چاروں contract کے بارے میں ہم آگے جانیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے market میں use ہونے والی terminology کے بارے میں کس کس terms کا ہم meaning آج سمجھ دے والے ہیں تو ہم بات کریں گے spot price future price contract cycle expiry date contract size basics cost of carry initial margin maintenance discount اور بیٹا یہ وہ terms ہیں جو کہیں نہ کہیں ہم نے سنی ضرور ہے لیکن ان کا exact meaning کیا ہم کو آتا ہے کیا ہمیں پتا ہے کیا ان کا meaning ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ہم بات کریں گے میں آپ کو ہنٹ دیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ derivative market کے اندر کیا ہوتا ہے کہ real asset میں transaction نہیں ہوتے جیسے کسی company کے shares میں transaction نہ ہو کر کے ہم اس shares کی چال پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ایک جو بائیر ہے وہ بولتا ہے کہ یہ 100 روپے کا stock آج بھی rate میں ہے اور ایک آنے والی particular period میں یہ 110 روپے ہو جائے گا وہیں دوسرا جو trader ہے اس کو لگتا ہے کہ 100 روپے کا یہ stock گر کے 90 روپے ہے وہ مانتا ہے کہ 100 کا share 110 میں ہونے والا ہے تو 10 روپے کا option لے رہا ہے اور ایک buyer ایسا آتا ہے جو بیارش ہے جس کو لگتا ہے کہ نہیں مارکٹ تو ڈاؤن ہونے والا ہے تو 100 روپے والا 90 میں ہو جائے گا تو پٹ کا option خریدتا ہے یا وہ put خرید رہا ہے تو مارکٹ دونوں کا welcome کر رہا ہے مارکٹ میں اب دونوں کو 100 روپے لگانے کی ضرط نہیں ہے بلکہ 10 روپے کی اس چال کے لیے ایک margin amount pay کریں جسے ہم premium کہتے ہیں اس سبھی terminology پہ ہم بات کرنے والے ہیں کی 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 ہوتا ہے تو یہ ہے derivative market جہاں پر ہم real asset میں trade نہیں کر رہے لیکن real asset کو underlying asset بولا جا رہا ہے جس دھیان میں رکھتے ہوئے ہم trade کر رہے ہیں اگر اگر ایک stock میں deal کروں تو مجھے 100 روپے چاہی لیکن میں 10 روپے کی trading کر رہا ہوں اور 10 روپے بہو لگانے کے لیے میں margin amount trade سے 2 روپے pay کر رہا اور 10 روپے کو دھیان میں رکھتے ہوئے میری trading ہو رہی ہے میں نے 2 روپے پی کیا اور اگر میرا یہ stock 100 سے 110 ہوتا ہے تو مجھ 10 روپے profit ملے گا 2 روپے میری cost ہے minus کر کے 8 روپے کما لوں گا یا 10 روپے بھی اوپر جاتا ہے تو میرے کو اور زیادہ بونس price ملنے والا ہے اچھا profit ہونے والا ہے تو یہ derivative market جہاں پر ہم directly asset میں نہ deal کر کے ہم اس کو margin پر premium کے through deal deal کرتے ہیں تو یہ ہم نے سمجھا derivative market کا مطلب derivative market کیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ derivative market participant کون کون سے ہے تو میں سب سے پہلے آپ hundred سے نیچے جاتا ہے تو میرے لئے risk ہے تو یہاں پہ hedgers کیا کرتے ہیں وہ ایک بڑی value میں invest کرتے ہیں real asset میں اور اپنے risk کو minimize کرنے کے لئے اس کا put buy کر لیتے ہیں nominal amount pay کر آپ سمجھتے میں 100 روپے کا stock buy کیا سب اس میں 10,000 share لے لی اب مجھے risk ہے کہ اگر یہ stock 100 روپی سے نیچے جاتا ہے تو میرے لئے problematic ہو سائے گا اوپر جا رہا ہے تو میرے لئے کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو میں نے کیا سب 95 روپیز کا put buy کر لیا ایک nominal amount premium میں pay کر دیا اب اگر یہ stock اوپر جائے گا تو جو میں put option لیا ہے وہ میرا بیکار چلا جائے گا لیکن ادھر میرا real stock تو اوپر جاتا ہے میرے کمائی ہوگی in case market پہ کچھ slow down آتا میرا stock نیچے جانے لگتا ہے تو میرا real stock جو میرے delivery پڑی ہے وہ نیچے جا رہا ہے لیکن میرا put option جو میں 95 کے rate سے لے رکھا ہے وہ میرے کو کما کے دے گا تو اس طریقے سے میری real asset میں جو loss ہو رہا ہے میں put option کے through اس کو میں ایک manufacturer ہوں اور کوئی copper سے میری factory میں کوئی item بنتا ہے اب میں بہت بلک quantity میں اپنے آپ پر copper stock کر کے رکھا ہے یا جولر لوگ gold اور silver کو stock کر کے رکھتے ہیں اب ان کے پاس real metal پڑی ہے اب اس case میں کیا ہوگا اگر market میں metal rate fluctuate فائٹ کرنے کے لیے hedging کے purpose سے اس market میں آکے minimum amount pay کر کے اترہی quantity یا اس سے زیادہ quantity کا lot کے خرید کے loss کو cover کرتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں hedging کرنا derivative market کا actual purpose ہے دوستو وہ یہی ہے کہ یہاں پر underlying asset کو دھیان میں رکھتے ہوئے financial risk ہیں ان کو ہم minimize کریں لیکن آج کی date میں 99% جو trade ہوتے ہیں trade market میں وہ hedging کو دھیان میں رکھ ہوتے ڈیلیوری ہے بلکہ option اور future میں ہوتے ہیں تو speculation یعنی کہ calculation بول سکتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کا انمان ہے کہ یہاں سے market up جائے گا یا market down جائے گا یا particular index ایسا perform کرے گا تو لوگ speculations کے through market میں پیسہ لگاتے ہیں وہ speculative traders کہلاتے ہیں اور speculation کو پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں whether پیسہ بنتا ہے is a different matter لیکن they are called speculators number 3 پہ arbitrage see اب یہ کون ہوتے ہیں تو دوستو یہ ہوتے ہیں meddias mediator جو market fluctuation کا ہو یا دو لوگوں کے بیچ جو differences arise ہوتے ہیں اگر آپ ایک example دوں تو میں نے پیسہ market میں لگانا ہے لیکن میرے پاس knowledge نہیں ہے یہ اتنا sufficient amount of money نہیں ہے کہ میں market میں direct country کرتا ہوں there can be lack of knowledge lack of experience اور lack of money تو میں کیا کرتا ہوں ایک mutual fund industry میں ایک AMC کے پاس جاتا اور AMC کو بتاتا ہوں کہ میں اس fund میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو میرا most welcome ہے کہ میرا پیسہ لیتے ہیں میں پیسہ لگاتا ہوں وہ میرے پیسے سے پیسہ بناتے ہیں اور پیسہ بنانے کے and last is margin traders margin traders کون ہیں جو margin پی کام کرتے ہیں جو جیسے میں نے ابھی آپ کو پتایا کہ میرے کو 100 روپے کا stock buy کرنے کی جگہ 2 روپے کے margin پی میں 10 روپے کے profit یا loss کی hedging کو کر رہا ہوں تو that is called margin traders یہ daily basis پی marge traders تو اس طریقے چار participants جو ایک derivative market میں کام کرتے ہیں hedgers speculators arbitrage and margin traders اس کے بعد بات کریں there are four types of derivative contract یعنی آپ کو بتایا کہ contract بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں اور participant بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں تو contract کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے ہے options option کیا ہے تو دیکھیں option میں کیا ہوتا ہے کہ میں ایک token money pay کرتا ہوں مجھے last delivery نہیں اٹھانی ہے جیسے stock کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں میں ایک margin amount pay کر کے میں ایک contract میں enter کرتا ہوں اور جیسے میں starting سے 10 روپے example لے کے چل رہا ہوں تو میں 10 روپے 2 روپے margin money دے کے contract میں enter کیا اور 10 روپے کے value کے ساتھ میں enter کر رہا ہوں کہ 10 روپے کے اگر اوپر جائے گا تو میرا profit ہے تو اس trade کو ہم بولتے ہیں option option کی best quality ہوتی ہے دوستو یہ ہوتی ہے کہ option option trader maximum loss maximum profit maximum loss premium amount ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی loss نہیں ہوتا یہ option trade quality ہوتی ہے ہم کو یہاں پر ایک lot لینی ہوتی ہے جو option margin کا premium amount آتا ہے وہ pay کر دیتے ہیں profit ہمارا unlimited हो سکتا ہے لیکن loss हمارا limited what is that limit that limit is equal to my premium amount paid by me اس کے بعد بات کریں گے future کی تو دوستو future کیا ہوتا ہے unlike option ہم یہاں پر بھی ایک premium pay کرتے ہیں لیکن premium جیسے میں option میں bet option میں maximum loss premium ہے لیکن future میں ایسا نہیں ہے میں premium amount pay کر کے ایسے سمجھ لائے ہیں جیسے ہم ایک بڑی property کی dealing میں token money pay کرتے ہیں token money pay کرنے کے بعد میں ایک future کے contract میں enter کر جاتا ہوں اور یہاں سے expiry تک جتنے بھی losses اور profit ہوں گے ان سب میں میرا risk involve جتنے profit ہوں گے per day settlement ہوں گا profit کا in my demand جتنے بھی losses ہوں گے per day settlement ہوتا ہے losses کا in my demand جب تک میں اس contract سے باہر نہ آ جاؤ اور اس contract کی expiry پہ میں اس contract کو execute کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو otherwise on the date of expiry contract خود ہوتا ہے مجھے demet میں balance maintain کرنا ہوتا ہے اپنے ledger میں اتنا جیسے ki per day settlement ہو سکے تو یہ option اور future option میں میں بتایا آپ option کی best quality کیا ہے کہ میرا maximum loss وہی ہے جو میں premium pay کیا ہے but future میں ایسا نہیں ہے future میں مجھ کو اپنے ledger میں بڑھ رہا ہے اس کے بعد 3 ہم بات کریں forward contract کی forward contract کیا ہوتے ہیں تو دوستو بات کریں forwards کی تو forward contract کیا ہوتے ہیں دوستو forward contract کیسا contract ہوتا ہے جہاں پہ دو لوگ ایک contract میں enter ہوتے ہیں ایک buyer ہے اور seller ہے is a sentient form the derivative here two parties enter into an agreement either to buy or sell something at a future date agreed ایک future date پہ جس کو expiry بولتے ہیں اس date کے لیے ایک contract میں دو party enter کرتی ہیں اس contract کی وشیشتائیں کیا ہیں اس میں assumptions کیا ہیں no transaction cost no restriction or short trade contract date سے پہلے کبھی بھی party contract سے نیچے مارے پاس swapping کیا ہوتی ہے swapping word آپ نے جیدہ تر use کیا ہوگا debit card credit card کی terms credit card swap لیا debit card swap لیا لیکن exactly swapping کا مطلب کیا ہوتا ہے swapping کا مطلب ہے یہاں risk کو swap کرنا یعنی risk کو minimize مائز کرنا اور example دیکھئے credit card کہی ہم use کریں تو credit card کہی اگر میں example لوں کہ میرے پاس ایک fix salary آتی ہے let's say suppose 50,000 rupees اور میرے پاس 50,000 روپے کا credit card ہے کوئی ایسا expenditure جو مجھ کو کرنا ہے urgent basis پہ اور میرے پاس liquid funds نہیں ہے تو میں نے کیا اپنا credit card use کیا اور expense پہ دیا اب اس expense کو پہ کرنے کے لیے مجھے credit card company کے 30 days کا time مل گیا میں اس payment کو جو مجھے future میں کرنی ہے آج ہی use کر لیا ہے تو یہاں پہ میں اپنی liquidity کا risk تھا اس کو کیا swap کیا اس طرح کی financial market میں سب سے زیادہ جو popular swapping ہوتی ہے that is interest swapping ہم کو ہمارے terminal پہ swapping نہیں دیکھتی کیونکہ ہمارے کو use نہیں ہے کچھ countries میں swapping کو terminal پہ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر چونکہ derivative market میں popular transaction تب بنتی ہیں جب hitting زیادہ ہو یعنی transaction زیادہ ہو swapping کا ہم لوگوں کی routine life میں کوئی use ہے نہیں اس لیے swapping کو ہم use نہیں کرتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ interest swapping ہوتی ہے جیسے suppose کریے آج آپ کے ساتھ کوئی company loan agreement پہ enter کرتی ہے suppose 10% ریٹ پہ اب اس کو ڈر ہے کہ اگر interest کے ریٹ نیچے آگئے تو میرے کو problem ہو جائے گی تو وہ اپنے اس contract کو آگے کسی دوسری company کے ساتھ share کر لیتی ہے اور وہاں پہ اپنے risk کو swap کر لیتی ہے تو یہ swapping چوتھا اور سب سے last type کا contract popular market کے اندر جو contract ہے وہ option اور future ہی ہیں جن میں ہم trading کرتے ہیں اور انہی کو ہم آگے جانیں گے یہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا participan derivative market 4 ترانکے participan hedgers speculators arbiters arbiters margin traders types of derivative contract میں آپ کو بتایا option futures forward and last swap swap are derivative contract that involve two holders or parties the contract to exchange financial obligation interest rate swap are the most common swap contract entered into by investor swaps are not traded on the exchange market they are traded over the counter because of the need for swap contracts to be customized to suit the need and requirement of both parties involved جیسے میں نے آپ کو بتایا que swapping کے جو contracts ہوتے ہیں وہ stock exchange کے through regulate نہیں کی جاتے terminal پہ نہیں ہوتے ہیں یہ over the counter trade ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کریں future terminology کے بارے میں jy future جی ہم enter کرتے ہیں جی terminology جی terms use کی جاتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہلی terminology میں سب سے پہلی terms that is most important is spot price what is spot price دیکھئے جیسے ابھی میں نے آپ کو derivative market کے بتایا کہ ایک underlying asset ہوتا ہے یعنی کہ real asset ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں جیسے ہم stock کی بات کر رہے ہیں تو underlying asset کا current price چل رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں spot price سپوز کریئے میں access bank shares shares کی بات کر رہا کہ access bank share آج 600 روپے کا trade کر رہا ہے ایک مہینے بعد یہ share 700 روپے کا trade کر رہا ہے spot price what is spot price the spot price is the current price in the marketplace at which a given asset such as a security commodity or currency can be bought or sold for immediate delivery میری امید کرتا ہوں دوست آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہو میری number two ہم بات کر رہے ہیں future price کی access bank stock 600 روپے کا trade کر رہا ہے ایک مہینے بعد 700 روپے ہو جائے گا future کی میں بات کر رہا رہا ہوں that is what future price میں access bank 700 روپے the asset at a specific time later on what is the difference between future price and spot price future price میں کیا فرق ہوتا ہے تو میں آپ کو بتایا کہ spot price ہوتا ہے وہ current price ہوتا ہے جب future price ہے وہ ایک agreed price ہے جس پہ ہم contract میں enter کر رہے ہیں جو ہم لگتا ہے کہ ایک time کے بعد یہ price ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا is a different matter but on that price we are entering into the contract and next we will discuss about contract cycle what is contract cycle a contract cycle is the period for which the future contract trades on an exchange this contract میں ہم enter کر رہے ہیں جس period کے لیے ہم enter کر رہے ہیں وہ ہے ہم contract cycle contract cycle میں اور expiry date میں دوستو فرق ہوتا ہے سپوس کریئے دوستو میں nne access bank future خریدا ہے October month expiry کا ابھی August چل رہا ہے تو یہاں سے میرے پاس time ہے اس contract cycle جو ہے میرے پاس پورا September ہے October last جو برسپتی بار ہوگا وہاں تک میرے پاس expiry ہے وہاں تک کا time ہے جو contract cycle ہے that is of 2 and half month یہ میرے پاس time ہے contract cycle ہے میرے پاس یہ اب expiry میں آپ کو آگے بتاؤں a contract cycle is the price period for which the future contract created on an exchange stock and index futures have 1 month 2 month and 3 month contract cycle a new contract which is for the 3 month is introduced after the expiry of the near month contract اس مہینے کا جب کوئی contract expire ہوگا تو جو next جو contract market میں introduced کیا جائے گا وہ contract cycle ہوگی 3 مہینے کی ہوگی میں اس کو کہا جا کے buy کر رہا ہوں is a different matter for example ابھی میں October month کے contract میں enter mہارکت is the price difference between future price and cash price of the commodity جس base پہ ہم بات کر رہے ہیں کی difference ہے spot price میں future price میں difference ہے that is basis the basis is a fundamental idea for the traders and folio managers as the correlation among cash and future price will affect the cost of the contract being used as a hedge so یہ وہ basis ہے جس کے لیے میں اس contract کے اندر enter کر رہا ہوں cost of carry اب دیکھیں کسی بھی چیز کو carry کرنے کے لیے ہم کو cost pay کر نا ہوتا ہے اگر سمجھ سمجھ آیا ہوگا the cost of carry refers to the cost associated with the carrying value of an investment these costs can be included in financial costs such as the interest cost or bond interest expenses on marginal accounts interest on loan used to make an investment and this storage cost is involved in holding a physical asset physical asset hold k لیے ہم ko وہاں پر bhi carrying cost bear karni ho tia or financial market me as an interest carrying cost bear karni ho initial margin what is initial margin initial margin is the amount required by the exchange to initiate a future position jiasse me nhe a p k k 10 rupay ki contract enter k liye muj ko 2 rupay ka margin amount pay k nha p to rupay that is my initial margin while the exchange said the margin amount your broker may be required to collect additional fund for deposit maintenance margin is the minimum amount that must be maintained at any given time in your account joh main margin pay krono ga us ke sath mujhko maintenance margin a dmat me rakhna ho ta hai jiasse mene a future ke contract me bata krono mujhko additional amount a pne ledger me rakhna ho ta jisse per day settlement ho sake that is what maintenance margin maintenance maintenance margin discount maintenance margin is the minimum amount of margin balance that you need to have in your account in order to keep your future position valid i mene apko bata a mene mene discount jari future mene lye rakhaya or discount jari to waha pere mujhko os board settlement ke liye mujhe maintenance margin discount rakhna hi ho ga jis se mene settlement ho se kya a bita kya hai yya wahi bita joh mene 11 12 pere shan kratta da yaha bhi chalaya what is beta and a beta of less than one means that is a defensive stock the beta of an index like nifty is always one dhos yaha pere bita ka mtlab kya bita ka mtlab delta delta mean aaj ka joh price hai or joh khal price tha yaha khal ka price ho gha in dhonen be bich ka difference hai that is what beta a beta kia value jasai yaha pere bita of more than one means that is an aggressive stock agar beta kia value x zyada hai to yaha agressive hai or agar beta kia value x se kam hai mean yaha defensive stock hai beta ka mtlab kya yaha pere delta delta mean change in the days marking to market mark to mark in a future contract is the process of daily settlement of profit and loss arising due to the change in the security market jasai mnhe bata a daily settlement kata daily settlement profit or loss ho raha that is mark to mark profit or loss joh a demand say per day settle kia what is premium premium ke inder sari chijay shambil hain if the future is if the future is trading higher than the spot which mathematically speaking is the natural order of things then the future market is said to be at premium while premium is a term used in the equity derivative market the commodity derivative market prefer to refer the same phenomenon as contangium premium of $600 and I have given $400 to $200 will be result in my profit so اس طریقے سے ہماری یہاں پر Profit or Loss کی calculation ہوتی ہے تو یہ تھی terminology جو ہم نے derivative contracts میں آج سمجھی امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور بنے رہیں میرے ساتھ اس پوری سیریز میں آگے کے ویڈیوز میں اور بھی کچھ جانیں گے ہم derivative market کے بارے میں thank you very much